آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے عزت نفس ہرے کو محبوب ایک آپ کو اپنے گھر کا واقع سناتا ہے جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا ففٹی نائن میں ہمارے والے سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں اس پہلے بیل ہوتے تھے عزت نفس پہ یاد آتا ہے کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوبت ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ٹریک ٹریکٹر بیل تو ہمارے والے صاحب نے ڈاکٹر بلوایا اس نے کوئی ٹریکہ بھی کر لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا تو ایک ہماری مرادری کا دیسی حقیم تھا اس کے پاس عزمانے میں راستت ہوتے نہیں تھے تو والے صاحب نے گھوڑے پر نوپر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے اس نے بیل کو دیکھا کہ نگمیہ صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ کہ یہ ہے ہمارا کسائی اللہ دیتہ نام پر دیتہ پہکت اے دیتہ کسائی اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتہ اتھار اور پانچ سال جوتے اس کے سر میں مارے پھر گئے نگاب چارہ ڈال دو جب چارہ ڈال دو بیل کھانے دے یہ میرے گھر کا واقع ہے کوئی سنو سنائے تو میرے والے صاحب حیران ہو کر کہنے دی ایک ہی ہوئے کہ جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کو کچھ نہیں تھا یہ آپ کے نوپر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا دوں تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا پھر میری عزت کو استحراب کیا ہے اب اس کی آنکھوں پر سامنے دو جار جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا کوئی پھر کھائے عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے یہ انسانی ضرورت تمام کی طلب ناجائز نہیں ہے انسانی ضرورت ہاں اس کے غدود ہیں اس کے اندر تو ضرورت ہے اس کے باہر پھر کہیں تقبر بن جاتا ہے کہیں ظلم بن جاتا ہے کہیں زیادتی ہے غدود کے اندر تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے میرے نمی نے فرمائے ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے ایک پونڈ کا سود چھتیس دفعہ زنا کے برابط ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطادت فی عرض المسلم مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود تو نوکر آپ کو پروڑ میں گول دیں گا خوشی ہوگی جنت سے بڑھ کر خوشی ہوگی تو نوکر چلے جائیں گے فرمایا کا اشارہ کر تک 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 دروازے کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے اب یہ کروڑوں کی ارتاد میں آئیں وہ کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکن گے کہیں گے بھائی تم نوراہی مخلوق ہمیں سلام کیوں ترد کہیں گے بے ماہ سفر وہ جاں اپنے لندن وے سفر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام کہیں گے قفلت کے دیس میں آپ نے پیدارٹوں کے زندگی گزاری اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری اب چاروں طرف شراب شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈرپ کے زندگی گزاری سلام 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 تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں مڑا دیکھ یہ میں پہلے لکھ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہو جا مال سے بھی زیادہ ڈگریوں سے بھی زیادہ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا فرشتے فرشتے ابھی وہ وہ سلام کا مزہ لے رہے ہوں بھی کہ فرشتوں نے سلام ہوا رہے ہیں آئیڈیل ہوں بتاویں آئیڈیل دیکھنا میرے رب کا ارش ایسے کھلے گا رگ دون نور بھی نور چھا جائے جو ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلامن قولن میں رب رحیل اب تمہارا رب تمہیں سلام پرش کرتے پروڈوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پرش کرتے سلامن قولن میں رب رحیل رب رحیم اے میرے بندوں اے میری بندیوں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری میں تمہارا رب تمہیں سلام پرش کرتا اور تمہیں مرحبہ کہتا تمہیں بل لنگ کرتا پھر میرے نبی نے فرمائے اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پرش کرتا ہر مرد عورت کا نام لے گا نام نام لے کر گئے کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی تقلیف ہوگی کوئی حاجت تو نہیں کوئی پریشانی تو تو جبھی اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والے ہے کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کیسے تھے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو حیثیت بدل چکی حیثیت پوزیشن یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا تم نوکر تھے اور میں مالک تھا تم ایم قلائے تھے ہیں تمہارے زبان تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا تو تمہارے ذمہ میری مانکے چلنا میری عبادت کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا تمہارے ذمہ تھا اب جنت میں آکے حیثیت بدل گئی ہے اب تم منمان ہو اور میں تمہارا میز بان دیکھتا کیا ہوسٹ کہتے ہیں میلوان کو بیسٹ تو اب تم میری لئے میمان ہو میں تمہارا دوست ہوں اور میمان کو تکلیف نہیں دی جاتا میمان کو بٹھا کے کھلائے جاتا ہے جاؤ کلو مشربو کھاؤ ہنیہ ہنیہ کا کیا مدنب ہے کھاؤ ہر لبنائی کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ کھاؤ کھانے کے بعد پاکھانا کوئی نہیں پیو ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ پیو پینے کے بعد پشاب کوئی بیماری کوئی پینے میں پیلانے کے بھی تین محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو آپ کیاں عام ہے اس لئے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ خیرے آگے والا عزق آگے والی سوچ دل دماغ پچھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقع کو ختم کرنے والی اور انسانیت پیتا ہو تو یہاں گردہ شراب نہ پیو آگے کیا ہوگا قوان تم ان تین مجلس ہیں دیکھنے کو ملیں گے تین ایک کونسی ہے وہاں دیکھو گئے نیک بندے بندیان خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے یہ جنت کا سب چھوٹا درجہ ہے کیسے ڈالیں اٹھیں گے ڈالیں اٹھیں گے ایک درجہ اس ست اوپر ہے وی اے پی وہاں کیا ہے وہاں ان کو خداں کلا رہے ہوں سرمنٹس نوکر فرشتے نوکر ڈال کے پیش کرنے اور سامنے میں حضرت ہے یہ ریج یہ ریج یہ ریج یہ ریج ایک وی وی آئی پیز ہوگا سب سے اوپر کا درجہ وہاں کیا ہوگا وہاں گا وَسَّقَاہُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا آلِحَا آلِحَا وَهَا اللَّهُ خُضْ بِلَا حَاتِ اللَّهُ خُضْ بِلَا حَاتِ اللَّهُ خُضْ بِلَا حَاتِ